دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بولی ووڈ انڈسٹری کی مشہور ادھاکارہ کارینا کپور پروفیشنل لائف سے دور ہو کر اپنی پرسنل لائف میں بزی ہیں پر اس کے باوجود ان کے فینس آج بھی ان کی فلموں کو دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور انہی میں سے ایک ہے ان کے سوتیلے بیٹے ابراہیم علی خان جو بھلے ہی رشتے میں سوتیلے ماں بیٹے لگتے ہیں پر اس کے باوجود یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بانڈ شیئر کرتے ہیں تب ہی تو وہ اپنی سوتیلی ممی کی سبھی فلموں کو دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بس چار فلموں کو چھوڑ کر جی ہاں کرینا کپور کے سوتیلے بیٹے ابراہیم علی خان ان کی چار فلموں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اس لئے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ آخر کار ان کی کون سی چار فلموں کو کارینا کپور کے سوتیلے بیٹے ابراہیم علی خان دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو دیر کس بات کی چلی ویڈیو سٹارٹ کرے ہو جانے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی اینڈ کا فلم کے بارے میں جس سال دوزار سولہ میں ریلیس کیا گیا تھا اس فلم میں کارینا کپور کے ساتھ ارجن کپور مکھیہ بینیتا کے طور پر ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے تھی جسے درشکوں نے اپنا دھیر سارا پیار دیا تھا پر اس کے باوجود ان کے سوتیلے بیٹے ابراہیم علی خان اس فلم کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس فلم میں کارینا کپور نے ارجن کپور کے ساتھ کس کر رکھی ہے اس وجہ سے وہ اپنی سوتیلی ماں کارینا کپور کی اس فلم کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں نمبر دو چمیلی اب بات کرتے ہیں چمیلی فلم کے بارے میں جس میں کارینا کپور چمیلی کا کردار نبھاتی ہوئی نظر آئی تھی اور اپنے چمیلی والے کردار سے اس فلم کو سپر ہٹ ثابت کر دیا تھا پر اس کے باوجود ان کے سوتیلے بیٹے ابراہیم علی خان اس فلم کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس فلم میں کارینا کپور نے ایک ویشیا کا کردار نبھایا تھا نمبر تھری کبھی خوشی کبھی غم چلی بات کریں کبھی خوشی کبھی غم فلم کے بارے میں جسے دوہزار ایک میں ریلیس کیا گیا تھا اس مووی میں بولی ووڈ انڈسٹری کے سپر سٹار امیتا بچن اور ان کی وائف جایا بچن کے ساتھ شاروخ خان کاجول رتک روشن اور کارینا کپور ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے تھے اس کے باوجود بھی اس فلم کو ابراہیم علی خان دیکھنا ناپسند کرتے ہیں کیونکہ اس فلم کے سپر ہٹ ہونے کا سارا گریڈٹ کاجول اور شاروخ خان کو دیا گیا تھا نمبر فور چپ چپ کی اس لسٹ کی آخری کڑی میں چپ چپ کے فلم کا نام شمار ہے اس فلم میں کارینا کپور کے ساتھ شاہد کپور پریش راول جیسے کئی دمدار کلکار ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے تھے اور اس مووی کو سپر ہٹ ثابت کر گئے تھے پر اس کے باوجود کارینا کپور کے سوتیلے بیٹے ابراہیم علی خان اس فلم کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس فلم میں کارینا کپور ایک گونگی لڑکی کا کردار نبھاتی نظر آئی تھی اور ابراہیم علی خان اپنی سوتیلی ماں کو اس حالت میں سپنوں میں تو کیا فلموں میں بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں سی وجہ سے وہ اس فلم کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو دوستو آپ کو ان فلموں میں سے کونسی فلم دیکھنا بلکل بھی پسند نہیں ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں سادھی بولیوڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی اور تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں